اگر آپ کو بتاتے ہیں ترن تارن کی گھٹنا کے بارے میں پنجاب کے ترن تارن میں راکٹ لانچر سے اٹیک ہوا سرحالی پولیس ٹیشن پر یہ اٹیک ہوا راکٹ لانچر سے یہ اٹیک کیا گیا پولیس ٹیشن کی بیلڈنگ کو تھوڑا نقصان پہنچا ہے حملے میں کسی کے حطاحت ہونے کی خبر نہیں ہے حالانکہ اس پوری گھٹنا کو ایک بار پھر آتنکھواد کی نئی دستک کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے پنجاب میں دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ تھانہ وہ راکٹ جو گرا تھانے کے اندر آ کر حالانکہ کسی کے حطاحت ہونے کی خبر نہیں حالانکہ تیز دھماکہ ضرور آس پاس کے لوگوں نے سنا تھا اور یہ دوسری تصویر جب تمام ادھیکاری وہاں پر پہنچے اور جانچ میں جڑ گئی ہے پولیس ججبیر سنگھ ہمارے سمواتہ انہوں نے ایک ریپورٹ بھیجی ہے ترنتارن سے آئیے وہ دیکھو پنجاب کے ترنتارن ڈسٹرک کے سرحالی پولیس ٹیشن میں دیر رات جو اتنکیوں کے دوارہ آر پی جی کے ساتھ میں حملہ کیا گیا اور اس سمیں ہم موجود ہیں پولیس ٹیشن کے باہر آپ دیکھیں کہ یہاں پر بیریا کا جماورہ ہے لگاتار اور آز جاکنستانی لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں پوری جانکاری ان کے دوارہ لی جا رہی ہے اور رات بارہ سے لے کے ایک بجے کے بیچ کی یہ گھٹا ہے اتنکیوں کے دوارہ آر پی جی کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ جو حملہ کیا جاتا ہے اور حملے کے دوران دھماکہ ہوتے دیکھ آس پاس کے علاقے میں جو ہے دہشت کا محول بنتا ہے آپ دیکھئے کہ جیسے ہی حملہ یہاں پر کیا جاتا ہے اس کے بعد پوری عمارت یہاں پر جو ہے وہ وہ جہاں پر اس کو نقصان پہنچتا ہے پنجاب کے ڈی جی پی پوری گھٹا کی جانکاری لینے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں آپ دیکھئے کہ ان کے دوارہ پوری جانکاری ہے وہ یہاں پر ان کے دوارہ لی جا رہی ہے اور جنسیاں بھی لگاتار یہاں پر پہنچی تھی اور جنسیاں بھی لگاتار جو ہے وہ پوری جانکاری کے ساتھ فرانسک ٹیم جو ہے وہ لگاتار جھٹی ہوئی ہے پوری جانکاری کے ساتھ انویسٹیکیٹ یہاں پر کیا جارہا ہے آپ دیکھیں کہ پنجاب کے ڈی جی پی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور جیسے ہی پولیس ٹیشن پر حملے کی بات آتی ہے تو پورے پنجاب میں جو ہے اس سمیں دہشت کا محول ہے جس طرحالی پولیس ٹیشن میں جیسے ہی بلاسٹ ہوتا ہے تو آس پاس کے علاقے میں بھی دہشت کا محول بنتا ہے اور پرڈنڈا نیشنل ہائی وے جہاں پر گاڑیوں کی چہل پہل رہتی ہے تو اسی کے بھیج رات جو ہے تنکیوں کے دوارہ جہاں پر بڑی گھٹا کو انجام دیا گیا پولیس ٹیشن کو ٹارگٹ کیا گیا اور پنجاب کو ہائی الٹ پر رکھا تھا آئی بی کی رپورٹ تھی اور ایجنسیوں کی رپورٹ تھی خفی ایجنسیوں نے پہلے سے یہ پنجاب کو ہائی الٹ کر دیا تھا کہ پنجاب میں سرکاری امارتیں پولیس ٹیشن کی امارت کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے آتنکی ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور اسی کے چلتے پنجاب کو ہائی الٹ پر رکھا گیا تھا جس کے بعد چونک چوراہوں پر پولیس کی ناکابندی تیز کی گئی تھی لیکن اس کے بیچ جو آتنکیوں کے دوارہ اس بڑی گھٹا کو انجام دینے میں وہ سفل ہوئے ہیں اور آپ دیکھئے کہ کس طرح سے سرحالی پولیس ٹیشن کے باہر ہم اس سمیں موجود ہے اور کس طرح سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ پنجاب کے دی جی بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں پوری انویسٹیکیٹ یہاں پر کیا جا رہا ہے ایجنسیاں یہاں پر لگی ہوئے ہیں فرینسک ٹیم یہاں پر موجود ہے اور پولیس کے ادھیکاری بھی یہاں پر موجود ہے اور کس طرح سے پوری انویسٹیکیٹ کیا جا رہا ہے اور جانکاری لی جاری کی آخر کار یہ حملہ ور کون تھے حالانکہ اس پورے حملے کی کسی نے جمعہ واری جو ہے سکھ فور جسٹیز گرپت ون سنگھ پننو کے دوارہ لی گئی ہے اور اس کے جو تار ہیں وہ پاکستان سے ساتھ جڑے ہوئے جو ہے بتائے جا رہے ہیں اور یہ آر پی جی جو کی آرمی کا ہتھیار ہے وہ ان جہشتگرگوں کے پاس کیسے پہنچا اس کو لے کر اب جانکاری لی جارہی ہے آخر کار کیونکہ آس پاس کے لگے جتنے بھی سی سی ٹی وی کیمرے تھی ان کو کھنگالا جارہا ہے اور جو حملہ ور تھے ان کی پہچان کی جارہی ہے نیشنل بٹھنڈا ہائی وے جہاں پر یہ جو ہے وہ پولیس ٹیشن جو ہے وہ ہائی وے کے اوپر تھا تو دہشتگرگوں نے ان کے اوپر حملہ کیا کر رات یہاں پر جو ہے بارہ سے ایک بجے کے قریب جو ہے آر پی جی کے ساتھ میں جہاں پر فائر کیا گیا اور جس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے پنجاب کے ڈی جی پی یہاں پر پہنچ چکے ہیں پنجاب کے ڈی جی پی یہاں پر گھٹا سٹل کی جانکاری لینے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں ان کے دوارہ جو ہے جہاں پر پورا انویسٹیکیٹ بھی کیا جارہا ہے جانکاری بھی لی جاری ہے کہ کس طرح سے یہ گھٹا ہوئی فیلحال آپ کو بتا دے کہ سانج کے اندر کی جو یہ پوری عمارت ہے اس کو کافی نقصان پہنچا ہے شیشے پورے ٹوڑ چکے ہیں پولیس ٹیشن کی جو دیوار ہے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے عمارت کو نقصان پہنچا ہے اور جیسے ہی یہ آر پی جی کا دھماکہ ہوتا ہے دھماکہ ہوتا دیکھ آس پاس کے علاقے میں دہشت کا محول بنتا ہے حالیٰ کی کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو ایسا لگا کہ کوئی ایکشیڈنٹ ہوا ہے گاڑی کا ٹائر پھٹا ہے جس کی آواز اتنی زیادہ ہے لیکن جیسے ہی وہ لوگ یہاں پر پہنچے تو ان کو یہاں پر یہاں کا محول دیکھیں ہفڑا دفری کا محول بنتا ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں پر پوری جانچ کی جا رہی ہے جنسیہ یہاں پر پہنچی ہے فرنسک ٹیم یہاں پر پہنچی ہے وہ ان کے پاس دہشتگرگوں کے پاس کیسے پہنچا اور ابھی تک جو ہے وہ ان حملہ وروں کی پہچان بھی نہیں ہو پائی اور یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ یہ حملہ ور کیسے آئے تھے فلحال پولیس کے عدھکاری اس معاملے کو لے کر ابھی چپی سادے ہوئے ہیں کسی طرح کی کوئی جانکاری نہیں دی گئی ان کا کہنا انویسٹیکٹ کیا جا رہا ہے انویسٹیکٹ کے بعد جو بھی جانکاری رہے گی وہ میڈیا کو بتائی جائے گی لیکن آپ دیکھیں کہ پنجاب کے ڈی جی بی جو ہے وہ پوری گھٹا گھرم کی جانکاری لیتے ہوئے باہر آتے ہوئے دکھائی دے رہے اور اب ہو سکتا ہے کہ میڈیا کے ساتھ بھی بات چیت ان کے دوارہ یہاں پر کی جائے اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پولیس کے عدھکاری لگاتار جو ہے وہ یہاں پر پورے گھٹا گھرم کی جانکاری لیتے ہوئے نظر آرہے انویسٹیکٹ کرتے ہوئے نظر آرہے حالانکہ اس بات کی پوچھٹی کسی نے نہیں کی کہ جے حملہ ور کون تھے کہاں کے رہنے والے تھے کہاں سے آئے تھے کس گاڑی میں آئے تھے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے رسکہ عدھکاری لگاتار یہ کہتے ہیں نظر آرہے ہیں کہ کچھ سما لگے گا اس کے بعد پوری جانکاری جو ہے وہ دی جائے گی کیمرہ پرسن کرن کے ساتھ جزبیر سنگھ انڈیا نیوزہ امریسٹر بڑی خبر بڑی خبر آپ کو بتا دیں کل رات تقریباً گیارہ بچ کے بائی ٹی میڈ تھے اے جڑا ہائیوے تو ایک گرنیڈ فائر کیتا دیا یوزنگ آر پی جی جڑا پولیس ٹیشن سرحالی دے سویدہ سینٹر تے اوہتے ہیٹ کیتا ہے تو اس در اس در رگارڈنگ اسی ایف آئی آر یوے پی ای درچ کر لی ہے ساڑھی فورنسک ٹیم موقع تے آگئی ہے آرمی دی بھی سکوارڈ تھے آ چکی ہے اسی اسنو ٹیکنیکلی تے فورنسکلی انویسٹیگیٹ کر کے جڑے سین آف کرائیم تو جڑے بھی کلوز ہیں گے اوہ کٹھے کر رہے ہیں گے سو دارٹو ریکنسٹرکٹ موٹ ہیپنڈ ہاں وہ تصویریں دکھا رہے ہیں یہ چار تصویریں آپ دیکھئے یہ پننو کی تصویر ہے یہ پننو جو سکھ فور جسٹس کا لیگل ایڈوائزر اس کو کہا جاتا ہے اور اس پورے حملے کے پیچھے جو بتایا جا رہا ہے اس کا پورا دماغ ہے کیونکہ سکھ فور جسٹس نے یہ ذمہ داری لی ہے یہ امریکہ میں رہتا ہے اور وہیں سے ساری گتیویدیاں جو آتنکی گتیویدیاں ہیں ان کو انجام دینے کا یہ کام کرتا ہے اور یہ تصویر ہے دوسری تصویر جس میں یہ راکٹ آپ کو زمین پر پڑا نظر آ رہا ہے حالانکہ کوئی حطاحت نہیں ہوا این آئی اے کو جانکاری دے دی گئی تھی رات میں ہی آئی بی کو جانکاری دے دی گئی تھی اور سب ہی ایجنسیاں الرٹ پر ہیں اس حملے کو لے کر کیونکہ اس حملے میں حالانکہ کوئی حطاحت نہیں ہوا ہے لیکن یہ ایک دستک مانا جا رہا ہے کہ کیا آتنکی دستک پھر پنجاب میں ہو رہی ہے بہت چندہ کا بشہ ہے ایسے کچھ چھویاں آ رہی ہیں لگاتار پنجاب سے پنجاب نے بہت جھیلا ہے ہم اس دشک کو بلکہ یوں کہوں کہ دو دشک جو اسی نبے کے دوران تھا اس کی آہٹ نہیں سنائے دینی چاہیے کہیں تو کچھ ہے جو پنجاب میں اس طرح کی واردات ہو رہی ہے گھٹنا ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کیندر کو بھی بہت گمبرتا سے راجے کے ساتھ مل کر کے اس کو صرف ایک اپیسوڈ کی طرح نہیں اس پر گھان چندن کر کے فاری طور پر کروائی ہونی چاہیے